السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز دوستو اور بزرگو عجاب کے سامنے ایک عمل پیش کر رہا ہوں عمل چھوٹا ہے لیکن اس کی بہت ساری فضلتیں اور برکتیں ہیں اور یہ عمل اسم عاظم سے بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہم کام کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہ کیا جاتا تو وہ کام ادھرہ اور نامکمل رہ جاتا ہے ہر نیک اور جائز کام کے لیے بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرنا چاہیے الورتہ ناجائز اور حرام کام کے لیے بسم اللہ شریف ہرگس ہرگس نہ پڑی جائے بلکہ فتوہ عالمگیر میں ہیں کہ جوہ کھیلتے وقت شراب پیتے وقت زنا کرتے وقت یا سوری کرتے وقت جو بھی ناجائز کام ہو اس میں بسم اللہ شریف ہرگس ہرگس نہ پڑی جائے یہ بہت سخت گناہ ہے بلکہ کفر ہے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم وضو کیا کرو تو وضو کی دعا پڑھ لیا جائے یا بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کریں اس کا اثر یہ ہوگا جب تک تمہارا وضو خائم رہ گا یا باقی رہ گا اس وقت تک تمہارے فرشتے تمہارے نعمائے عمال میں یعنی کرامن کاتبین تمہارے نعمائے عمال میں نیکیاں براپر لکھتی رہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ ایک شخص بسم اللہ شریف کو امدہ اور بڑی خوبی سے پڑھا کرتا تھا اللہ تعالی نے اس کی بخشش فرما دی اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے امدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا دھریر کرے گا تو اللہ تعالی اس کے درجات کو بلند فرمائیں گے اس کے نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے اسے اپنی نعمتوں اور برکتوں سے مالہ مال فرمائیں گے اور اس کی بخشش فرمائیں گے سبحان اللہ چھوٹے سے عمل ہے لیکن اس کی برکتیں بہت ساری ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اس کی عادت بنا لیجئے تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے نیکیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی اور بھی اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گا ہمارے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق حطا فرمائیں جزاک اللہ اللہ حافظ